امید کرتا ہوں سب بھی لوگ ٹھیک ہوں گے کیا آپ بھی بہت سے ٹورنمنٹ کھیلنا چاہتے ہیں لیکن لیول کم ہونے کی وجہ سے کھیل نہیں پاتے تو ٹینشن نہیں لینی ہے آپ کا یہ بھائی آپ کے لیے ایسی ٹرک لے کر آ گیا جس کو فولو کرنے کے بعد آپ کا بھی لیول بہت ہی جلدی اپ ہو جائے گا کچھ ہی دنوں میں آپ لیول ہنڈر تک پہنچ جائیں گے اس ٹرک کو شیئر کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کر دینا اس ٹرک کے آپ کو یہ بتاتا چلے اس ٹرک کے علاوہ کوئی ایسی ٹرک نہیں ہے جس سے زیادہ سے زیادہ ایکس پی ملیا اور لیول جلدی سے جلدی بڑھے تو اس ٹرک کے لیے آپ کو ٹورنمنٹس اوپن کر لینا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر اسوسیٹ کا لکا ویس پر کلک کریں گے تو جو بھی پہلی ٹیم ہو گیا ہے لینڈی میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈیفیکلٹی ہارڈکور رکھنی ہے سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی رکھنی ہے یعنی کسٹم میں ہارڈکور سیلیکٹ کریں گے دونوں چیز کوئی بیٹنگ اور بولنگ کا پھر اوورز میکسمم کرنے ہم نے فیفٹی اوورز کا میچ ہم کھیلیں گے تو میچ جیسے شروع کرتے ہیں باقی یہ چیز ہے ہر چیز سیم رہنے دنیا آگے ٹیمز کی طرف بڑھتے ہیں تو ٹیم اپنی ٹیم سیم رکھنی ہے لیکن جو اپنن ٹیم ہے نا اس کے فاسٹ بولرز کی جگہ پہ ہم سپینرز کو ڈالیں گے جتنے فاسٹ بولرز ہوں گے ان کو نکال کے دوسرے سپینرز لگائیں گے اس میں لیول اپ کرنا میں ہمیں آسانی ہوگی سپینرز ایڈ کر گیا ہم میچ کو شروع کر دیتے ہیں میچ شروع ہوتے ہیں اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ جب بولر بول کرنے والا ہے تو ہمیں نہ وکٹ سے تھوڑا سا پیچھے اٹھ کر کھڑے ہونا ہے جب بولر بول ڈال دے گا جب پیچھ ہوگی تو ہمیں اس وقت تھوڑا سا سٹمپ آؤٹ کرنا ہے تاکہ بول میس ہو جائے ہم سٹمپ آؤٹ ہو جائے اسی طرح یا پھر وکٹ آؤٹ ہو جائے یا سٹمپ آؤٹ ہو جائے جس طرح میں سٹمپ آؤٹ ہو گا ہوں تو ہمیں اس طرح بیٹسمن کو آؤٹ کر دینا دوسرا بیٹسمن ہے گا اس کو بھی اسی طرح کرنا ہے تھوڑا سا پیچھے اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور اس کو بھی سٹمپ آؤٹ کروا لیں گے یا وکٹ آؤٹ کروا لیں گے یہ آپ کو جیو لگ رہا ہو لگا ہے لیکن یہ بہت اچھی چیخ ہے ایکس پیزرن کرنے کے لیے اب ہمیں سب بیٹسمن کو اپنی ٹیم کے سب بیٹسمن کو ایسے ہی آؤٹ کر دینا ہے کہ کر کے سٹمپ آؤٹ یا وکٹ آؤٹ جو بھی ہوتا جائے سب بیٹسمن آؤٹ ہو جائیں گے اب اپنن ٹیم کی باری آگے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کوئی بھی بولر سیلیکٹ کر لیں گے جیسے میں نے فاس بولر سیلیکٹ کیا ہے تو ہمیں کرنا ہے کوئی فیل وغیرہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ یاد رکھنا کہ ہمیں کوئی بھی سکور رن نہیں کرنا ہے تو اب ہم نے کوئی بھی سکور رن نہیں کیا تو صرف ایک چیز ہے اس کو چاہیے اپنن ٹیم کو جتنی کے لیے تو ہم وائٹ ڈال دیں گے جیسے کہ یہ میں نے وائٹ ڈال دیا تو اپنن ٹیم جیت گئی ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ ایکس پی ملے گی اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں دو سو ایکس پی ملی ہے یہ سب سے زیادہ میکسیمم ایکس پی ہے ریل کرکٹ ٹون ٹی میں اس میں اس سے زیادہ ایکس پی نہیں مل سکتی ایک ہی طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم یہی ڈیفیکلٹی اور آورز رکھیں کہ پورا آور پچاس آور کا میچ کھیلیں تو وہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس سے اچھا ہے جتنا ٹائم اس میں لگانا اس سے زیادہ پچاس لیول تو ویسے ہم کر لیں گے اس طرح اسی ایک چھوٹی سی ٹرک سے آپ کو زیادہ ایکس پی ملیں گے اور آپ جلدی سے جلدی لیول اپ کر سکیں گے یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا آپ لوگوں کو یہ میری یہ ٹرک کیسی لگی اب ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹا ٹا بائ بائی